بلکہ احسان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہنوالا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کریں گے شاٹ واولز میں واول او امید ہے کہ آپ اپنے دل کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے آپ ان اسواق کو میرے ساتھ دھرائیں اور اگر آپ دل کے ساتھ لگا کے یاد کریں گے ان کے سپیلنگ یاد کریں گے ان کے معنی اپنے دماغ میں بٹھائیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا did you remember کیا آپ کو یاد ہے the sound of o in caught socks and hospital this sound is called the short o sound اب یہ دیکھیں یہ ہے caught چھوٹی جو بچے کے لیٹنے بستر ہوتا ہے اس کو caught کہتے ہیں caught a آپ دیکھیں کہ ویسے تو alphabet کو ہم o بولتے ہیں لیکن اس کی sound short vowel میں different ہے جیسے یہ ہے socks یہ کیا ہے جرابیں جرابوں کو انگلیش میں کہتے ہیں socks تو آپ دیکھیں جو ہم o بولتے ہیں اس سے تھوڑی different ہے short vowel sound اور hospital 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 کو hospital کہتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں بہت زیادہ گھر میں علاج ممکن نہیں ہوتا تو ہم hospital میں جاتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں read these words aloud الفاظ کو انٹھی آواز میں پڑھیں and listen to the short o sound in them اور سنے کے short o sound ان کے درمیان کیسی ہوتی ہے تو میں آپ جو الفاظ بول رہی ہوں آپ ان کو اونٹھی آواز میں پڑھیں یہ ہے hot آپ نے دیکھا ہوگا coffee یا چائے گرم گرم پیالی میں ہوتی ہے اس میں سے بھاپ نکل رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں hot hot اور اس میں short vowel o ہے یہ ہے shop دکان کسی کو کہتے ہیں shop shop اور اس کے بعد یہ ہے آپ shirt پہنتے ہیں تو اس کا ہوتا ہے collar collar تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ short o vowel sound ہے collar پھر اس کے بعد ہے cotton آپ نے دیکھا ہوگا cotton کے کھیت ہوتے ہیں کپاس کے پھول کھلتے ہیں ان میں کپاس ہوتی ہے کپاس کو کہتے ہیں cotton اور اس میں بھی short vowel o sound ہے پھر ہے problem کوئی بھی مشکل آئے زندگی میں تو اس کو کہتے ہیں problems کو مشکلات کو problem اس میں بھی problem short vowel o sound ہے زندگی مشکلات کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے سکول جانا اور سبق نہ سیکھنا تو پیارے بچو مشکلات میں کیا کرنا چاہیے مشکل ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے سورہ آنکبوت میں ہے پھر اللہ کے ازن کے بغیر کوئی مسیوط نہیں آتی تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلانے جادو کر اور غلط کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے پھر یہ ہے dog آپ دیکھیں کہ dog میں بھی short vowel sound ہے dog dog اور یہ frog mendic کو انگلیش میں کہتے ہیں frog اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ o کی sound as a short vowel ہے اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں sorry ہم معافی مانگتے ہیں اور معافی مانگنیوں کہتے ہیں sorry لیکن آپ کو پتہ ہے کہ sorry خالی موس سے sorry کہنا ہی اصل کام نہیں ہوتا بلکہ دل سے شرمندہ ہونا کہ جو میں نے غلطی کی ہے وہ سہی نہیں کیا غلطی کی ذمہ داری قبول کرنا اور پھر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کی کوشش کرنا اور پھر پرامس کرنا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا جیسے غلطی سے آپ سے سبقیاد نہیں ہوتا تو اس کو عادت نہ بنا لینا بلکہ نیکس ٹائم ٹیچر کے سامنے اچھا اچھا سبقیاد کر آنا ماں وہ اپنے کوئی کام کا ہے وہ بھول گیا تو آئندہ نہ بھول پھر آکٹوپس آکٹوپس جو ہے ایک سمندری جانور ہے جس کے بہت ساری ٹینٹیکلز ہوتے بازو آٹم تو ٹاپ میں بھی شارٹ وابل ساؤنڈ ہے ٹاپ پہاڑ کی چوٹی کو بھی ٹاپ کہتے ہیں پھر ہے ڈروپ کترہ پانی کا کترہ بھی ہو سکتا ہے بارش کے کترے ٹپ کتے ہیں ڈروپ رین ڈروپ کہتے ہیں پھر ہے کلوک ہم سبھی کلوک کے ذریعے ٹائم دیکھتے ہیں کلوک تو اس میں بھی o کی شارٹ وابل ساؤنڈ ہے کلوک اور کلوک ہمیں وقت بتاتا ہے کہ گھڑیاں گزر رہی ہیں پھر ہے فور گیٹ میں فور میں فور گیٹ بھول جانا کسی چیز کو تو فور میں بھی o کی شارٹ وابل ساؤنڈ فور گیٹ پھر ہے سوالو سوالو کسی چیز کو نگلنا جب ہم موں میں کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ ہمارے فوڈ بائی سے ہوتی میدے میں جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سوالو سوالو نگلنا اب یہ کچھ آپ کے سامنے تصفیری ہیں ان کے آپ نے ری ری رینج کرنے ہے اور اس کی جگہ لکھنے یہ کیا ہے آپ کو بوٹل نظر آ رہی ہے تو ان کو ری رینج کریں تو میننگ فول ورڈ بن جائے گا بوٹل بوٹل اور یہ ہے یہ کیا ہے ڈال کو اردو میں گڑیا کہتے ہیں اور اس کے اگر ہم لیٹر ری رینج کریں گے تو ڈال اس میں بھی شورٹ ووو کی ساؤنڈ ہے اس کے بعد یہ ہے مالٹے کو انگلیش میں آرینج کہتے ہیں آرینج تو اس احساب سے آپ ان لیٹر کو ری رینج کریں آرینج تو یہ صحیح ہے اور اس کے بعد یہ ہے لومڑی کو انگلیش میں فاکس کہتے ہیں فاکس تو آپ ان کو کو کی اور پھر اس کے بعد گملہ لگانے گملے کو انگلیش میں کہتے ہیں پوٹ اور اس کے اندر مٹی ڈال کے پودے لگاتے ہیں پوٹ تو یہ اس کے صحیح سپیلنگ ہے جس میں کو کی شورٹ ووو ساؤنڈ ہے پیارے بچوں اسی طرح زندگی بیتر تی بھی ہو تو شخصیت یہ ضروری ہے کہ اللہ سے جڑ جائیں اللہ مسجد جا کے نماز پڑھیں استغفار کریں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اللہ کا ذکر کریں قرآن مجید کو عربی کے ساتھ ترجمے میں بھی پڑھیں اور جب ازان ہو رہی ہو تو اس کا جواب دیں اور باجمات نماز پڑھیں اور علم حاصل کریں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور فرض ہے تو امید ہے آپ کو آج کا لسن دایا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں